عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فرنزک رہا گیا ہے اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گی ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی اور جو موقع کے اوپر ویپنز کا جو کیٹرجز ملے ہیں وہ تین ڈیفرنٹ ویپنز کے ہیں اس لیے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ تین ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیپٹ میں شامل تھے ایک جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے اور ابھی ان کی تلاش جو ہے عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی تمام جو اسلحہ ہے اس کا فرنزک رہا گیا ہے اور اس میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ عمران خان کے جو گارڈز ہیں ان کی طرف سے کوئی گولی جو ہے وہ نہیں چلی گی ایک بھی گولی جو ہے وہ گارڈز کی فائر نہیں ہوئی اور جو موقع کے اوپر ویپنز کا جو کیٹرجز ملے ہیں وہ تین ڈیفرنٹ ویپنز کے ہیں اس لئے یہ بات قطعی طور کے اوپر کہی جا سکتی ہے کہ تین ملزمان جو تھے وہ اس اسیسینیشن اٹیپٹ میں شامل تھے ایک جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے دو جو ہیں وہ گرفتار نہیں ہو سکے اور ابھی ان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے اس سے پہلے جو جو معاملات جو ہیں وہ آئے میں آپ کو یہاں بھی یہ بتاتا چاہوں کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کے بعد ابھی وہ ہسپٹل نہیں پہنچتے وہ ہسپٹل ابھی پہنچنے سے پہلے ایک کنفیشنل ویڈیو جو ہے ریلیز کی جاتی ہے یہ کنفیشنل ویڈیو جو ہے اس کا بھی ٹرنڈ بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے چھے بج کے ایک منٹ کے اوپر غریدہ فاروقی یہ ٹویٹ کرتی ہیں کنفیشنل ویڈیو چھے بج کے دو منٹ کے اوپر وقار سکتی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں پھر اٹھ چھے بج کے دو منٹ کے اوپر ہی مرتضی سلنگی یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں چھے بج کے تین منٹ کے اوپر حامد میر یہ ویڈیو ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ڈیو نیوز کے اوپر اور سما نیوز کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے وہ چلا دی جاتی ہے جس میں ایکزیکٹلی وہی بات جو کہ وہ پہلے کہا جا رہا تھا وہ بات جو ہے وہی دورائی جاتی ہے کہ یہ کیس تو بڑا آسان ہو گیا ہے بڑا آسان ہے اور اس کیس میں یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ایک مذہبی شدت پسند نے عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور صرف ایک ہی آدمی ہے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہ معاملہ تو سال ہو گیا ہے یہ ویدن منٹس یہ ٹویٹس جو ہیں وہ ہوتی ہیں عمران خان کے ہسپیٹل پہنچنے سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان کو دے ریا جاتا ہے اس کے بعد چیف منسٹر صاحب کو یہ بات نوٹس میں آتی ہے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی جی آئی ٹی نے جو سی سی ٹی وی ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ وہاں سے جو برامت کی ہے اس سے یہ شابت ہوتا ہے کہ ڈی پی او گجرات وہ خود اپنا کیمرہ جو ہے وہ ایسے چو کے حوالے کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز بنائیں اور اس طرح کی ویڈیوز بنانی چاہیے اور ایسے چو گجرات اسی رٹی رٹائی جو اقامات اس کو ملتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بناتے ہیں اور جو ایسے چو صاحب ہیں انہوں نے اپنے بیان میں بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ویڈیو انہوں نے ڈی پی او کے کہنے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ گجرات میں اور وزیر آباد میں جو سیکیورٹی تھی وہ بہت کم تھی اور قطعی طور کے اوپر اس کا جو میار تھا وہ پہلے جو گجران والا میں جس طرح سے ان کو سیکیورٹی دی گئی تھی یا لاہور میں دی گئی تھی اس کے مطابق نہیں تھی وہاں پہ جو پولیس ہے اس کی تعداد کو بھی کم کیا گیا اور ایک موقع فرہم کیا گیا کہ عمران خان کے اوپر قتلہ نہ حملہ ہو سکے ڈی پی او گجرات کو جی آئی ٹی نے فون کی فورنزک کرانے کے لیے حوالے کرنے کو کہا انہوں نے انکار کر دیا انہیں تفتیش میں بلایا گیا وہ تفتیش میں شامل نہیں ہوئے آخر انہیں کون روک رہا تھا کون اتنا طاقتور تھا کہ عمران خان کے اوپر حملے کی تفتیش جو ہے اس کے اوپر اس طرح سے سرانداز ہو کہ ڈی پی او گجرات جن کے فون سے وہ ویڈیو بنی وہ پیش ہی ہونے سے انکار کر دیں اور کوئی ان کا بال بھی بیکا نہ کر سکے آئی جی پنجاب کو رابطہ کیا جاتا ہے فیصل شاکار تھے اس وقت ان کو رابطہ کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نہیں دے سکتے ہیں فون ان کا ڈی پی او گجرات کا فون جو ہے وہ حوالے نہیں کیا جا سکتا بارہل چیف منسٹر اسپیکشن لیتے ہیں اور تھانا جو جس میں یہ ویڈیو بنتی اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے لیکن اس کے چند گھنٹے کے بعد ایک اور ویڈیو تقریباً رات کو ایک بجے وہ ریلیز ہوتی ہے اور وہ ویڈیو بنائی جاتی ہے سی ٹی ڈی کی آفیس میں سی ٹی ڈی کے آفیس سے جی آئی ٹی نے رابطہ کیا اور کہا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز دے دیں کہ وہاں پہ کون آیا گیا کیسے ہوا سی ٹی ڈی نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ جی آئی ٹی کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے اب آپ اس پہ بھی سوال یہی ہے کہ سی ٹی ڈی کو کون روک رہا تھا کہ وہ ریکارڈ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز مہیا نہ کریں اس کے بعد جو ایک اور کام بھی یہ کیا گیا ہے کہ سی ٹی ڈی آفیس میں جس دفتر میں یہ ویڈیو بنائی گئی اس دفتر کو ہی ری ڈو کر دیا گیا اس کے اوپر جو پینلنگ تھی اس کو ہٹا کے اس میں رنگ روغن کر دیا گیا پورا دفتر بدل دیا گیا تاکہ یہ لگے کہ یہ ویڈیو جو ہے اس کا اس آفیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کے بعد ایجنسیز جو ہیں ان کو پروچ کیا گیا اور کہا گیا کہ ریکارڈ دیں جو انٹرنیٹ کا جو آئی پیز یوز کر رہا تھا ملزم نبید وفاقی ایجنسیز نے یہ انٹرنیٹ ڈیٹا شیئر کرنے سے انکار کر دیا اور ملزم کا جو فون ہے اس کی جو انٹرنیٹ ہے اس کو دینے سے انکار کر دیا گیا اس کے بعد پولیس نے اپنے طور کے اوپر ویڈیو لیکس کی ایک انکاری شروع کی جو کہ مکمل طور کے اوپر ریڈنڈنٹ ہوگی اس کو کبھی بھی جو ہے وہ مکمل نہیں کیا گیا اب میں آپ کو یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ جو یہ بلٹس تھے عمران خان صاحب کو بیسیکلی آٹھ واؤنڈز آئے زخم آئے ان میں سے جو تین جو ہیں وہ بلٹ واؤنڈز ہیں اور باقی جو ہیں وہ شاپنرز ہیں میں یہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو عمران خان صاحب جو واؤنڈز لگے ان کی ویڈیو جو زیادہ تر ٹیلیوین چینلز کو ہم نے ابھی پہنچا دی ہے اس کے بعد جو گولی ایک اور جو اس میں کنٹروبرشل پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو معظم ہے اس کو جو گولی لگی اس کے بارے میں اب یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس معظم کو گولی جو ہے وہ ایک اس شوٹر نے ماری جو اسی ذمہ داری کے لیے وہاں پہ بھیجا گیا تھا کہ آپ نے جو نوید ہے اس کو قتل کر دینا یعنی یہ لیاقت علی خان شہید کی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپیسوڈ رہی انہی سے کامن میں اسی کو ہی ریپیٹ کیا جا رہا تھا اسی کو ریپیٹ کیا جا رہا تھا اور یہ کوشش تھی کہ جو شوٹر ہے جس نے عمران خان کے اوپر گولیاں چلائیں اس کو گولی مار دی جائے اور یہ ثابت کر دیا جائے کہ صرف ایک ہی شوٹر تھا اور مذہبی انتہا پسند تھا اور یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو دبا دیا جائے اور یہ گولی جو ہے یہ جو کنٹینر والی سائیڈ ہے وہ کنٹینر سے الٹی سائیڈ سے وہ گولی آکے لگی جو کہ نوید کے اوپر چلائی گئی تھی لیکن انپورچنیٹلی بدقسمتی سے اس میں معظم شہید کو جا کے لگی جو کہ وہیں پہ جو ہے وہ شہید ہوگے ان کے چھوٹے بچوں کی وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب اس جو بھی کی جی ای ٹی ہے اس کے نتیجے میں جو موجودہ ایف آئی آر ہے وہ تو ریڈنڈنٹ ہوگی اس میں ہم نے پہلے ہی جو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ تین نمبر کو یہ سانیہ ہوا تھا پھر ساتھ نمبر کو سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر یہ بھی سپریم کورٹ نے ایک ڈیڑھ سو سال کا خانون ہی تبدیل کر دیا کہ اگر میں وکٹم ہوں اور میں پرچہ کرانا چاہتا ہوں تو میرے بیان کے اوپر پرچہ نہیں ہو رہا اور میرے بجائے ایک تیسرے بندے کے نام کے اوپر جو ہے موسیقی